بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز بندگی کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے نماز معبود کے سامنے تسلیم ہونے کا وسیلہ ہے نماز انسان کو فرشی سے عرشی بنا دے نماز انسان کی تمام تر غفلتوں کو مٹا دے نماز قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے نماز قیامت کی سختی کو آسانی میں بدل دے نماز انسان کو اس کے رب سے ملا دے نماز عبودیت سے ربوبیت کی منزل تک پہنچا دے نماز انسان کو صاحب کردار بنا دے دنیا و برزخ و اقبا میں سردار بنا دے برزخ اور آخرت میں نماز کے بعض آثار یہ ہیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایک نورانی انسان کی صورت میں قبر میں داخل ہوگا اور برزخ کی سختیوں کو انسان سے دور کرے گا نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز قبر میں انسان کا دوست اور منکر و نکیر کا جواب دینے والا ہوگا نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز جماعت میں شرکت کے لیے چلے ہر قدم کے بتلے قبر میں ستر ہزار فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے نمبر چار امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو مکمل رکو انجام دے وحشت قبر سے نجات پائے گا نمبر پانچ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان کی نماز قبول ہو جائے تو باقی تمام عامال قبول ہو جائے لیکن اگر انسان کی نماز رد ہو جائے تو باقی تمام عامال رد ہو جائے نمبر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز آخرت کے لیے دنیا میں مومن کا سامان ہے نمبر سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر نماز کو وقت پر انجام دے تو اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا اور نمبر آٹھ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات کے ایک مخصوص حصے کو نماز میں گزارے قیامت کے دن اس کا نام عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور یاد رہے کہ نماز اصول اور معارف دین کا مجموعہ ہے اگر اس کے ظاہری اور باطنی آداب کی طرف توجہ دی گئی تو یہ نماز انسان کو انسانیت کی میراج تک پہنچا سکتا ہے لیکن اگر ان آداب کی طرف توجہ نہ دی جائے تو انسان پچاس سال نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی منزل پر رہتا ہے والحمدللہ رب العالمين